کیا آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کے آس پاس چل رہی راجنتک بحث کس حد تک جا سکتی ہے؟ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دوہزار چوبیس قریب ہے، اگلے سال دیش میں عام چناؤں ہونے والے ہیں کس کی سرکار بنے گی، کس کی نہیں بنے گی، اس پر ومش بہت تیز ہے ایسے میں آپ کے آس پاس چل رہی راجنتک بحث کبھی خطرناک ہو سکتی ہے اور یہ خطرہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے ٹی وی پر بحث بھلے ہی آپ کے لیے جان لیوا ہو نہ ہو لیکن گلی محلو چوک چراہوں کی بحث جان لیوا ہو سکتی ہے اور یہ ہوا بھی ہے اتر پردیش کے مرزاپور میں جہاں راجنتک بحث میں امزد نام کے ایک شخص نے نریندر موڈی اور یوگی آدیت تنات کا سمرتن کرنے والے راجیش دھردوبے کے اوپر گاڑی چڑھا دی جس سے راجیش دھردوبے کی موت ہو گئی یہ پورا معاملہ کل کا ہے راجیش دھر مرزاپور میں ایک بارات سے واپس آ رہے تھے آروپ ہے تب ہی گاڑی کے چالک امزد سے ان کی راجنتک بدوں پر بحث ہونے لگی امزد پردان منتی نریندر موڈی اور سی ایم یوگی کے خلاف ابھدر بھاشا کا استعمال کر رہا تھا اس دوران راجیش دھردوبے کی چالک سے بحث تیز ہوتی چلی گئی راجیش دھر پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کی تعریف کرنے لگے اس سے نراز ہو کر امزد راجیش دھر کو نیچے اتارنے لگا جب راجیش دھردوبے نے نیچے اتارے جانے کا ویروت کیا اور گاڑی کو روکنے لگے تو امزد نے انہیں بولیرو سے روند دیا اور قریب سو میٹر تک گھچیٹ ترہا اس گھٹنا میں راجیش دھر کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس کے بعد گصہ پریوار والوں نے جم کر ہنگامہ کیا پولیس نے امزد کو گرفتار کر لیا گاڑی والے سے وہ یوگی اور موڈی کو لے کر کے بھی باد ہوا راستے موڈا تھا ہاں بس اتنے میں ایک یہیں کہ پڑا رہاں ہیں انہیں چھوڑنے کے لیے بولا گیا تو اس لیے وہ یوگی کا دیلوت کا راہا تھا اچھا کاری میں گاڑی اچھا کاری میں اور اس نے مارہ دکھا ہاتھ سے زیر پتہ نہیں کشے جلدی سے کھلا کھلنے کے بعد ہی ان کو پھوڑ دیا ہاتھ لگا تو اس لیے بھوڑنے کے لیے بھوڑنے کے لیے بھوڑنے کے لیے اس لیے بھوڑنے کے لیے بھوڑنے کے لیے تو اچھنا پہیے ان کو پہیے ان کو شیف کر سوڑنے کے لیے موڈے سے 6 گھنٹے کے اندر بھٹنا سے سمبتی جو ابھیوکت ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں اگرین بیتھانی کاروائی اس میں کروائی ساتھ جو شاہ کرمشاری ہوں مزدور ہوں ٹرک ڈائیور ہوں بس ڈائیور ہوں اتنی زیادہ آردھی کا سمانتہ پردیش میں اور دیش میں ہے کہ اب یہ جو گاڑی ہے نا دولار 24 کی یہ اب ہر راج میں ٹکرانے والی ہے سوچئے کہ کتنی درابنی بات ہے کہ کسی راجنیتک بحث میں کسی نیتا کا سمرتن کرنے پر کسی کے ہتھیا کر دی جائے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ راجنیتی کے میدان میں نفرت کتنی زیادہ ہے یہ دردناک اور درابنی خبر ہے یہ سماج میں پھیلی اسہنشیلتہ پر سوال اٹھانے والی خبر ہے لیکن سیلیکٹیو ایجنڈا چلانے والوں کے لیے یہ کوئی خبر ہے ہی نہیں اچھا دھاری ایجنڈا چلانے والے نہ تو اس خبر کی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ہیشٹیک ٹرینڈ کر آ رہے ہیں کیونکہ اس میں دھرم سے جڑا پورواگ رہے ہیں اگر جو آروپ امزد پر ہیں وہی آروپ راجیش دھر دوبے پر ہوتا تو سیلیکٹیو ایجنڈا چلانے والے آج ویلاپ کے موڈ میں ہوتے اور اسے راشتریہ ہی نہیں انتراشتریہ خبر بنا چکے ہوتے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر آنے سے لے کر پولٹیکل پریٹن کرنے تک سب کچھ نپٹ چکا ہوتا بھارت میں لوگتنتر کی ہتیا پر لیکھ لکھا جا رہا ہوتا لیکن راجیش دھر دوبے کی موت ایسے لوگوں کے لیے کوئی خبر نہیں ہے یوٹیوبرز کے یہ جھنڈ کو بھی آج جیک دورسی کے بیان میں مدھر سنگیت سنائی دی رہا ہوگا اس جھنڈ کے لیے اس خبر میں سبسکرائیبرز بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے وہ اس خٹنا پر ویڈیو بلکل بھی نہیں منائیں گے